آج پانامہ فیصلے کے بعد جو ہے سکردو کے شہری کیا تاثرات رکھتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اور خاص کر وزیرالہ گلتی پتستان کے جانب سے دو دن قبل یہ بیان دیا گیا تھا کہ نواز شریف کی جو ہے سپریم کورڈ آپ پاکستان کے جانب سے فیصلہ ان کے خلاف آنے کی صورت میں جو ہے سی پیک کو خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں ہم سکردو کے شہریوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ پانامہ فیصلے پر ان کے کیا تاثرات ہیں اور سی پیک کے بارے میں خاص کر پرائم منسٹر کی جو ہے ناہلی کی ویسے سی پیک پر کیا اثرات ہو آپ جو سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا نواز شریف کی ناہلی کا یہ حق اور سچ پر ممنی ہے اور اس پر سی پیک پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ہے آج پاکستان کے عدالت علیہ سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ نواز شریف کو ناہل کرا دیا گیا ہے جس پر ساری عوام اس پر متفق تھے کہ پہلے سے ہی ایک ہے رہتی کہ نواز شریف کو مصطفی ہونا چاہیے تو آج ہم بھی اس پر خوش ہیں کہ عدالت علیہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ صحیح دیا ہے اس پر جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ جو آج سپریم کورڈ پاکستان میں پانامہ کیس پر جو فیصلہ دیا ہے یہ این آئینی فیصلہ ہے اور میریٹ پر بنیاد پر فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے پاکستان کا رکھ چینج ہوگا یہ لینڈمارٹ فیصلہ اس کو کہا جائے گا اور اس میں نواز شریف صاحب کی جو غلطیاں تھی اور جو اس نے کیا تھا بھاقائق چھپایا تھا پاکستان کے بیس کروڑ عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جیب ایگزیکٹیو کے مطلق یہ جان سکے کہ وہ امین اور صادق ہے اور اس کی ڈیکلیریشن لا محلہ سپریم کورڈ ہی کر سکتی تھی اور سپریم کورڈ نے آج یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ نواز شریف جو ہے وہ نہ تو صادق ہے نہ امین ہے اور رہا مسئلہ یہ کہ ہمارے سی ایم صاحب نے جو کہا تھا کہ جی سی پیک کو یا اس کو یہ شخصیات سے کچھ نہیں ہوتی ہے ملک نظام درست ہو جائے اور پراجیکٹس جو ہے کنٹنیو رہیں گے یہ اس کی گارانٹی ہماری پاک پوجھنیتی ہوئی ہے سی پیک کا جو ہے وہ اسی شخص کے آنے جانے سے اس کو اثر نہیں ہوگا اور یہ باقیدہ جو ہے اسی طریقے سے اس سے بہتر انداز میں سی پیک تو جو ہے عمل کامت کو اسی پیک کنٹنیو ہی رہے گا یہ پریشانی وادی بات میں جو ہے اب یہ آئینی طریقہ ہے کہ کل بلائیں گومی اسمبلی کا اجلاس پرسوم بلائیں صدر موڑکت اجلاس کو کال کریں اور کال کرنے کے بعد وہاں پر نیا قائد ایوان چنا جائے اور وہ پھر سی پیک کو کنٹنیو ہو سکتا ہے یہ نوہ شریف کی کوئی ساتھی کنٹرک نہیں تاب جائے اسی پیک پہ لازمان جو ہے اس کا بہت دور اثر پڑے گا کیونکہ نوہ شریف صاحب خود بڑی اہمیت دے کر اس کو چلا رہے تھے تو نئے آنے والے وزیراعظم کا پتہ نہیں کیسے کا مہین ہوگا اور کیسے چلا رہے گا اس کا دوسرا عدالتی جو فیصلہ ہے یہ ایک انتہائی غلط تائم پر یہ فیصلہ ہے اس لئے انتہائی نازم دور سے جگر رہا ہے اس ٹائم ایسا فیصلہ ان کو کسی بھی مقصان سے دکھائی ہوگا اگر ایسا فیصلہ بھی انصاف پر ممنی نہیں لگ رہا ہے سب سے پہلے تو ہم پوری قوم کو آج مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ پاکستان پر اہم اور تارخی کسلا آگیا کیونکہ انہائل حکومرانوں کو آج دھر پیج دیا جسکہ ہم سپرین کوٹ وشاندار طریقے سے خراجی تحسین پیش کرتے ہیں اور پورے پاکستان کے عوام ہاتھ انتہائی خوشی منا رہے ہیں جہاں اس کے بعد جہاں تک ہمارے سی بھی جی ایم سی سی ایم جی بھی نے کہا کہ جی نواز شریف کو ناہل ہونے کی صورت میں سی پی کو خطرہ ہوتا ہے کہ جی سی پی کے ساتھ نواز شریف کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ سی پی کے ساتھ نواز شریف صاحب کا کوئی بلتا نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ہے سی پی جائنا جس میں انچالا رحمان جو ابھی نئی حکومت آئے گی اس کے ساتھ ملکے سی پی کو پائے تکنیل تے ضرور پہنچائیں گے یہ نواز شریف کی حکومت جھوٹ پہ جھوٹ ہو رہی ہے اور کوئی کام نہیں کرے سوائے جھوٹ ہونے کے پہلے بھی علینات بہت کر چکے ہیں سپیشلیز کردو جو ہونے جھوٹ بولا اب سب کو پتا ہے ابھی بری طرح ناکام ہو گئے ہیں ابھی ایسا ہی باتیں کرنے لگیں تو انچالا رحمان نیچ حکومت انچالا رحمان پاکستان تہری کی انصاف کی ہوگی اور اس میں انچالا رحمان ہم تمام جو جی بی کے جتنے بھی کام جی بی کے جتنے بھی کام روڈ کے حوالے سے سی پید کے حوالے سے انچالا یہ تکمیر تک ضرور پی ٹی خود ہی پہنچائیں گے